نمسکار ان خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آسیز راجندر کمار ہیدر آباد کی ویٹنری مہلہ ڈاکٹر کے ساتھ جس طریقے سے حیوانیت ہوئی ہے اس کا معاملہ پورے دیس میں پورے جورو سورو پر چل رہا ہے جہاں لوگ کا جاناکروز لوگ کا گستہ سوسل میڈیا پر جس طریقے سے فوٹ رہا ہے اس درندگی بھری بارداد کے لیے وہ جائز ہے لیکن اس معاملے سے جڑا ایک نیا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے اور وہ اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے ایک آروپی کی ماں کی طرف سے جہاں چار مکھیں آروپی ہیں جو لگاتر میں آپ کو بتا رہا ہوں محمد عارف انس میں ہے چنٹا کنٹا کیا چنٹا کیسہ بولو ہے جولو نبین اور جولو شبا ان چاروں ہی آروپیوں کو چودہ دن کی جلیسیل کسٹڈیم بھیج دیا گیا ہے کس طریقے سے تھانے کا لوگوں نے گھراب کیا تھا اس کے بعد مائیسٹیورٹ کو وہیں فیصلہ سنانا پڑھا ہے ان آروپیوں کے خلاب جو انہوں نے درندگی بھرا کارنامہ کیا ہے اس کے پرت تو دوسری اور اب جو ماں کا بیان نکل کے آیا ہے وہ ماں ہے جو آروپی ہے چنٹا کنٹا چنٹا کیسہ بولو اس کی اس ماں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو جندہ جلا دو اس پر کوئی ریات پرتنی کی ضرورت نہیں ہے جو اس نے درندگی بھرا کارنامہ کیا ہے وہ بہت سرمناک ہے اور اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے اور اسے ایک ایسی کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے تاکہ آنے والے سمیہ میں کوئی بھی حیوان ایسی حیوانیت کرنے سے کانپے اور درے اس نے صاف طور پر ایک کہا ہے کہ میرے گھر میں بھی میری بیٹی ہے اگر اس کے ساتھ کل کوئی ایسا ہوتا تو میں تو کبھی ان آروپیوں کو معاف نہیں کرتی ٹھیک اسی پرکار جو سجا ان آروپیوں کے لیے ہیں وہ سجا میرے بیٹے کے لیے ہونی چاہیے اور اس کو دینی چاہیے اور میں تو کہتی ہوں کہ اسے جندہ ہی جلا دو تاکہ جس طریقے سے اس نے اس محلہ ویٹرنی ڈوکٹری کے ساتھ ترندگی کی یا جس طریقے سے اس کے شب کو جلا دیا ٹھیک اسی پرکار سے اس کے خلاب بھی ایسی کاروائی کرنی چاہیے اب دیکھ سکتے ہیں ایک محلہ ہونے کے ناتے اور ایک ماہ ہونے کے ناتے بھی انہوں نے دونوں چیزوں کو دنکنار کیا اور انصاف کے خلاب اپنی اپیل کی ہے جانتی ہے اور جس طریقے سے اس درندگی کو انجام دیا ہے اس سے پورا دیش سرمسار ہے انسانیت تار تار ہوئی ہے تو کہی نہ کہی ان کے اس بیان کا لوگ سممان بھی کرتے ہیں اور صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا وہ کہہ رہی ہیں اگر بیسا ہی اس درندگی کیا ان تینوں کو ملا کر چاروں کے ساتھ ہو تو آنے والے سمیں میں یہ ریپ اور بلتکار جیسی گمبیر سمجھیاں سامنے نہیں آئیں گی ایسے کھنکار بھیڑی ہے یا ریپشٹ پیدا نہیں ہوں گے یا جو بھی ایسے ہیوانیت بھرے کار کو کرنے کی سوچ بھی رکھے گا وہ سو بار سوچے گا اور اس کی روح بھی کھاپے گی چاروں اور سے یہ جو روز توروں سے مانگ چل رہی ہے کہ ان کو ایسی سجا دی جائے تاکہ آنے والے سمیں میں کوئی بھی ایسی گھنونی حرکت کرنے کے بارے ہم نہ سوچے اس کے ساتھ ہی راج سبا میں راج سبا سانسا دوھر مسور فلم ابنیتری جائے بچن نے یہ مانگ کی ہے مانگ بھی کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اگر کانون کو پرے کر دیا جائے تو ان درندگوں کے لیے بہت صحیح ہے جب جنتہ ان کے ساتھ حشر کرے گی تب ان کو پتا لے گا کہ آخرکار دکھ پیڑا اور جو درندگی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہر اس ماملے شلی جو اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو دیتا رہوں گا دیکھتے رہیے ان خبر دھنیباد